ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں دین کے نام پر لوگ احتجاجی ریلیاں نکالتے ہیں روڈز بلاب کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس حوالے سے شریع لحاظ سے ہمارے لئے کیا حکم ہے کہ کیا عام مسلمان اس احتجاج میں شامل ہو یا نہیں مطرم بھائی حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے دیکھیں اس میں دو بنیادی باتیں سمجھنے والی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں دوسروں کو عیضہ اور تکلیف دینے سے منع کرتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور حاد سے دوسرے لوگ محفوظ رہے اب جب لوگ احتجاج کرتے ہیں روڈز کو بلاگ کرتے ہیں اگر اس کے پیچھے کوئی جینون ریزن نہیں ہے یعنی کوئی ایسی اس کے پیچھے معقول وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ یہ کام کرے تو پھر انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ ایک تو اس میں اپنا ہی نقصان ہے اپنے ملک کا نقصان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ایکانومی دن بر دن جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے کہ اگرچہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن صرف نام کا اسلامی ملک ہے انتہائی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو بنا تھا لیکن جب سے یہ ہمارا ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک صحیح معنوں میں کوئی ایسا ہمیں حکمران نہیں ملا کہ جو اس ملک کے اوپر دینی نظام کو قرآن و سنت کو نافذ کر سکے دعویہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں یعنی جب الیکشن کی باری آتی ہے ہر شخص دین کا نام استعمال کرتا ہے لیکن بعد میں وہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے اس میں لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ جس حکمران کو سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں نہ اس کا حلیہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حلیہ کیسا ہے صرف دعویہ کرنے سے کوئی شخص شیخ الاسلام یا وہ امیر المؤمنین تو نہیں بن جاتا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اس میں عوام کی بھی غلطی ہے کہ جس سے ہم اتنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے آگے لے کر آتے ہیں بعد میں وہ اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کرتا یا اسلام کا وہ دفاع نہیں کرتا حقیقی معنوں میں وہ اسلام کو اس نگاہ سے یا اس قدر و منزلت سے نہیں دیکھتا تو اس میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی غلطی ہے بارحال اگر مسلمان ملک کے اندر اسلام یا شاعر اسلام محفوظ نہ ہوں آئے دن صحابہ کرام کے اوپر تانو تشنی کی جاتی ہو ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہوں تو پھر مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ پر امن دائرے میں رہتے ہوئے وہ احتجاج کر سکتے ہیں اور ان کا مقصد کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہوتا بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو اس بات کے اوپر آگاہ کریں ان کو مجبور کریں کیونکہ حکومت کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن جب تک حکومت کی توجہ اس طرف راغب نہ کروائی جائے ان کی توجہ مفضول نہ کروائی جائے تو تب تک حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رہیتی اس لیے لوگ دین کے ساتھ ان کا ایک محبت ایک جذبہ ہوتا ہے کسی کا دین کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس جذبے کے اوپر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کے راز صرف اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے الیکشن کے لیے اپنی کرسی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو روڈز بلاب کرتے ہیں دیکھیں اگر کوئی شخص دین کا نام لے کر اٹھا ہے کوئی دینی اہم پہلو لے کر اٹھا ہے تو بھلے ہی اس کا مقصد یا اس کی نیت غلط ہے وہ اللہ جانتا ہے اس کے دل کی نیت ہم نہیں جانتے لیکن جو اس کا ظاہری مقصد ہے وہ اچھا ہے تو اس میں حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ ان کی بات سنیں اور اچھے طریقے کے ساتھ کیونکہ علماء سے یا دینداروں سے کبھی بھی آپ یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ اس لیے روڈ بلاگ کرتے ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں کسی آلہ پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ جگہ دے دی جائے یہ جتنے بھی اس طرح کے روڈ بلاگ کرتے ہیں وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں علماء یا دیندار لوگ کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزت حرمت کے دفاع کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں لہٰذا یہ دو الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تو کوئی اس طرح کا احتجاج کرتا ہے کہ جس کا کوئی پیچھے بنیادی مقصد نہ ہو یعنی وہ اسلام کے لحاظ سے وہ فائدہ مند نہ ہو صرف اپنے ذاتی مفادات ہوں اندر شامل ہونا چاہیے لیکن اگر دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آواز اٹھائی جائے پر امن احتجاج ہو جس میں لوگوں کو یا غریب لوگوں کو یا بے قصور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائی آئے صرف مقصد یہ ہو کہ وہ حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو اس طرف توجہ ان کی مفضول کروانے کے لیے ہو تو پھر ایسے احتجاج کو برا بلانی کہنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ دین اسلام کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر ان کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہ نیت کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اس کا عجر اللہ رب العزت ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمارا یہ قطعا حق نہیں بنتا کہ کوئی شخص دین کے لیے آواز اٹھائے اور ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر فتوہ لگا دیں کہ یہ شخص تو اپنے مفاد کے لیے یا اپنی کرسی کے لیے کر رہا ہے یہ ہمارا حق نہیں بنتا بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ دوسرا شخص کر رہا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع یہ صرف کسی ایک شخص کا ایک تحریک کا یا ایک مسلک کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مسلک کے لیے یا کسی خاص مسلمان ملک کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے اس لیے آپ علیہ السلام کی عزت حرمت کا دفاع کرنا اور آپ جو دین لے کر آئے اس دین کی حفاظت کرنا اس کی نگرانی کرنا یہ بحثیت مسلمان مجھ پر آپ پر اور سب مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام جیسی نعمت کو سمجھنے اس کی حفاظت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ما عندی اللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی